تاریخ اسلام کے طلب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے اہد زیرین کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بلاخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا مگر بدقسمتی سے یہ خستہ آمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولیں اممہ محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپریڈ دی اسلام جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے جس میں اس اہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خردہ حکمران کے درمیان تیہ ہوا تھا جس کی عمر ایک سو سال مقرر کی گئی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامن ہولے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں معزز ناظرین بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا جو کہ قریب قریب پانچ صدیوں تک قائم رہی اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا جس کو حارون الرشید اور معمون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رضاوال کے تناظر میں جب آٹھویں خلیفہ موتسم باللہ کے بعد ابباسیوں نے محض حوث اقتدار کو اپنا متمع نظر بنا لیا تو حلاقو خان کے خاتوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا قلیجہ درکار ہے لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راک سے جنم لیا سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے ناظرین محترم این ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدہ نے نو ملود کا نام عثمان رکھا جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا رہانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اسی کی کوک سے اس نے چار دریاؤں اور چار پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا خواب سے بیداری کے بعد جب اسمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا مبالک ہو اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے ناظرین غرامی یہ 1299 کا شال تھا جب فطرت نے اسمان کو دولت اسمانیہ قائم کرنے کی قوت بکشی یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازن تینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موصوم کرتے ہیں قابل قدر ناظرین اسمان جس کو ترک آج بھی غازی اسمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا اہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی غازی اسمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی شدیوں تک قائم رہی یہ عظیم حکمران جب بارہ سو چھبیس میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ذابطے کی صورت میں موجود ہے اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچن سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتقب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اور پھر اس کے بعد چھ سو ستائی سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دین وب شامل تھے جبکہ پہاڑوں میں کوہ تور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ باتزاں اس کی قلم روح کا حصہ بنے ناظرین گرہامی جیشہ کے ہم نے ارز کیا کہ انیس سو بائیس میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر الہہدہ الہہدہ تشخص کی حامل ہو گئیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے جب پہلی جنگی عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں بنوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاق کو ضبط کر لیا گیا خلافت عثمانیہ جو کہ تین برعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا اور آپ اس کی وسط کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں چالیس آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں گویا مسلمانوں کی قوت مختلف چالیس دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی جس کے بعد یہودی اور نسرانی دنیا کے لیے سوپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا ترکی جو کہ اسے قبل عالم انسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کہ وہ سیکیولر سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا سلطان کے تین برعظموں پر پھیلے ہوئے ارساسوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ سو سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے سو سال تک اپنی مادنیات جن میں تیل کی نمائع دولت تھی کو استعمال نہیں کرے گا اور تیل کے مزید کونیں بھی نہیں کھوتے جائیں گے جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باز فورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسی عالمی تصرف میں دید لیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھی یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے سو سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی ناظرین غرامی وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ شدی کس کرب سے گزاری اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے اور اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس نے سو سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھنے رکھا لیکن جو جو وقت قریب آ رہا ہے تو تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مردہور طیب اردگان کا کولو عمل دے رہا ہے ہر چند کے گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مقاری سے دبانے کی سرطور کوششیں کی وہ ایک بار پھر شولہ بننے کے لیے بیتاب ہیں بلکہ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر زرہ سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردگان کا نارے مستانہ ہوتا ہے بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مضمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین ہی سے کی گئی اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل گام نہیں بلکہ طیب اردگان کا یہ بیان کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے اور شاید اقبال کا اس شر کی تفسیر آمدہ برسوں میں آنے والی ہے اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا ناظرین غرام اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جزارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایشی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں جس کی تاغوت کے لیے ایک ڈرونہ خواب تھا جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ تارین ملک کے خلاف سفارہ ہو گئیں اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں یہ گوارہ کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تہیں ایک بہت بڑا مورکہ سر کر لیا تھا اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف مراجیت اختیار نہیں کر سکیں گے لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکونو نبوت فیکو ماشاء اللہ ان تکون نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے گا یعنی میں رہوں گا ثم یرفعو اللہ اذا چاہی یرفعا پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے گا یعنی پھر میرا انتخاب ہو جائے گا نبوت ختم گیا اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں ثم تکونو خلافت انا من حاج النبوہ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بلکل نبوت کے طریق پر ہوگی نبوت کے نقش قدم پر ہوگی جو نظام میں نے قائم کیا جو کا تو بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم ہے فتکونو ماشاء اللہ ان تکون پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے ثم یرفعو اللہ اذا شاہ یرفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا ثم تکونو ملکن عبدال عزا یعنسو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا یہ جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں یہ ملوکیت جو مسلمان ہوگی اور ان میں جو جو مظالم ہوئے ہیں اچھے لوگی آرہے ہیں یقینی نہ ہے آپ سے بارک خلقہ کے تھا دانتوں میں سے پوری ہوگی پھر کٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی غلامی والی جس کو ہم ویٹرین کلونیلزم کہتے ہیں یورپین کلونیلزم کہیں ادھے ملکہ بکٹوریا کے ہم غلام ہوگئے کہیں جو ہے ہتپانوی آگئے کہیں پر اطالوی آگئے کہیں پر فرانکیس ہی آگئے کہیں پر فلندیز ہی آگئے کہیں پر پرتگیس ہی آگئے اس طرح سے پورا عالم اسلام دریفت میں آگئے ثم تکونو ملکن جبریین فتکونو ما شاء اللہ انتکون وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا ثم یرفعو اللہ ازا شاہ یرفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا ثم تکونو خلافت علا بن حاج النبوہ پھر آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے تاریخ انسانی کا یہ آخر پور ہو گا مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عدوار کا ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا پھر خلافت من حاج النبوہ قائم ہوگی پس یہ دوسرا دور بھی جارے رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا حکومت کا یہ دور بنو عمیر اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اسے بھی ختم فرما دے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے پھر حضور نے پانچمے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت من حاج النبووت قائم ہوگی یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبووت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازمان آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ناظرین غرام خلافت عشمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان ذرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیان جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقی بن سکے